اسلام علیکم جو میرے ساتھ موجود ہیں زرار کی پریس کانفرنس پر پپو سمرار صاحب اور یہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے انہوں نے فلم کے کوریوگرافی بھی کی ہے اور ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زرار میں ایسی کیا اس کے میوزک میں بات خاص بات ہوگی جو شائعکین جو ہیں وہ کھچے چلے آئیں گے سینما گھر اور ان کی کوریوگرافی جو ہے اس میں کس طرح ان کی ہے کس طرح کا میوزک ہے تو یہ ہم ان سے ہی جانتے ہیں شکریہ پاکستان میں بہت ساری فلمیں بنتی ہیں اور بنتی رہیں گی زرار ایک مختلف فلم ہے اور اس کو مختلف طریقے سے ایکسپوز کیا اس کے گانے بھی بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں اور بہت حسین میوزک ہے اس فلم کا اور اس میں کرن ملک نے اور شان شاہد صاحب نے بہت اچھا اس میں کام کیا ہے اور بہت سارے آرٹسٹوں نے اس میں بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ میں ان دو لوگوں سے ریلیٹڈ تھا جس میں گانے آتے ہیں تو میں انہی سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتا ہوں ادروایز یہ فلم میری ہے اور میں اون کرتا ہوں کہ یہ فلم میری ہے اس میں شان صاحب کی جو فلم ہوگی وہ یقیناً میری فلم ہوگی اجاز صاحب جنہوں نے یہ پورا پروگرام کو ارگنائز کیا اور یہ پوری شوٹ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ارگنائز کیا تو یہ انشاءاللہ بہت اچھی میوزکل ایکشن اینڈ رومنٹک فلم ہوگی اس کا میوزک جو ہے وہ کس طرح سے مختلف ہوگا ابھی در لیجن آف دا مولاجر جو آئی ہے اس میں تو بالکل بھی میوزک نہیں ہے سوائے ایک میوزکل پرفارمنس کے تو جو ضرار ہے اس کا میوزک کس طرح کا ہوگا یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا دیکھئے فلم جو ہے وہ اس کے ساتھ میوزک تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ فلم کے ایک ٹائپ کا آدمی فلم کو دیکھنے کے لئے ہی نہیں آتا ہر ٹائپ کا آدمی فلم کو دیکھنے کے لئے آتا ہے کچھ لوگ میوزک سننے کے لئے آتے ہیں کچھ لوگ ہیرو کی سٹائلنگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں کچھ لوگ ایکشن دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ فلم دیکھنے کے لئے آتے ہیں اس فلم میں وہ سب چیزیں ہیں جو آڈیس دیکھنا چاہتی ہے اس میں میوزک بھی ہے ایکشن بھی ہے رومانس بھی ہے لکیشنز بھی حسین ہیں کہ شان جو ہیں انہوں نے کیسا ڈانس کی ہے اس میں سچویشنل اور فلم کو دیکھتے ہوئے اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان کا رکس ہوا ہے جتنا بھی ان کے کردار کو سوٹ کرتا تھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ دینے دی لیجنڈ آف دا مولاجر دیکھی تو کیا آپ کہنا چاہیں گے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی دیکھئے وقت ابھی تک نہیں مل سکا میں ضرور دیکھوں گا وہ فلم وہ بھی ہماری فلم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اچھا بزنس دیا بڑا اچھا اس کا ریسپونس ہے لوگوں کا اور میری دعا ہے کہ سبھی فلموں کو ایسا ہی ریسپونس آئے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شان اس فلم میں ہوتے تو نوری نت کے کیریکٹر میں زیادہ جستیں یا مولاجرکے دیکھئے ڈریکٹر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کس کو لینا چاہیے اور کس کو نہیں لینا چاہیے اس کو میں اترا ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ ڈریکٹر کی ڈیوان پہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کن کو پسند کرتے ہیں ان کے کردار کے ساب سے ان کو کون سمجھاتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ